یہ کہتے ہیں اگر ہم نے دھوبی کو کپڑے دیئے تو کیا اس کے پاس سے جو کپڑے واپس آئے ہیں انہیں پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اکثر دھوبی شرع احکام نہیں جانتے ہیں دیکھیں اس میں بنیادی اصول تو یہ ہوتا ہے کہ پاک کپڑے دیں گے تو پاک واپس آئیں گے ناپاک کپڑے دیں گے تو ناپاک واپس آئیں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ نے پاک کپڑے دیئے تو یہ تو یقین ہے کہ کپڑے پاک ہیں اب دھوبی کے پاس پہنچے تو آپ کو شک ہوا کہ یار پتہ نہیں ہو سکتا ناپاک بھی دھل گئے ہوں تو وہ شک آپ کے اس یقین کو زائل نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بنیادی اصول ہے کہ الیقین لا يزول بشک یقین شخص سے زائل نہیں ہوتا تو کپڑے پاک آئیں گے لیکن اگر آپ نے ناپاک کپڑے دی ہیں تو آپ کو یقین ہے کہ یہ ناپاک ہیں اب وہاں پہ گئے اب اس میں ہو سکتا ہے اس نے بہت اچھا انداز سے دھوئے ہو اور پاک ہو گئے ہو لیکن وہ مشکوک ہوا پاک واپس آئیں گے ہاں اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح دھوتا ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ اتنا پانی بہاتا ہے کہ نجاست اگر ہو بھی تو وہ بہ جائے یا پھر وہ دھونے کے بعد تین مرتبہ خود نچوڑ لیتا ہے یا مشین میں ڈالتا ہے سپن کر لیتا ہے تین مرتبہ اتنا کہ کوئی قطرہ پانی کا اس میں رہتے ہی نہیں ہے اچھی طریقے سے سپن کر دیتا ہے تب بھی پاک تو اگر آپ نے اس طریقہ جانا ہے تب بھی پاک یعنی پاک کرنے کا صحیح طریقہ ہے تب بھی پاک ہوں گے پاک دیئے تب بھی پاک ہوں گے لیکن اگر آپ کو طریقہ وغیرہ معلوم نہیں تو ناپاک دیئے ہوئے کپڑوں کو ناپاک ہی سمجھے انہیں گھر میں اگر آ جائیں تو ان کو بالٹی سسٹم سے دوبارہ پاک کریں اور پھر یوز کریں